بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے بنا ہے اور کیا رول ہے ہماری باڈی میں اس کا تو کاربو ہائیڈریٹس ورڈ آپ دیکھیں ذرا کاربو ہائیڈریٹس یعنی کہ لٹرلی اگر اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ہائیڈریٹڈ کاربن ایسی کاربن جس کے ساتھ واتر اٹیچ ہے سمپل اس کے جنرل فارمولے کی بیس پر ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا اس کا لفظی مطلب تو یہ دیکھیں کاربن اور ساتھ میں ایچ ٹو او یعنی کہ جو کاربن ہے سی ایکس ایس ٹو او وائی یہ جو ایکس اور وائی ہے یہ کیا ہے ہول نمبر ہے جو کہ تین سے سٹارٹ ہوتا ہے اور تھوزنڈز تک ہو سکتا ہے یعنی کہ کاربو ہائیڈریٹ میں منیمم تین کاربن ہو سکتے ہیں اور میکسیمم تھوزنڈز ہو سکتے ہیں اور جتنے کاربن ہوں گے سیم اتنے ہی اوکسیجن ہوں گے اور اس کے ڈبل جو ہیں وہ ہائیڈروجن ہوں گے تو اس کے جنرل فارمولے کو اس طرح سے ہم نے لکھا ہے تو ہول نمبر اسی لیے ہم نے کہا وائی سیم بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ مولیکیولز کی فارم میں تو یہ ٹو ریشو ون یہ جو کیا ہے یہ ہے ہائیڈروجن کی اور اوکسیجن کی جیسے وارٹر کے اندر ایچ ٹو ہوتا ہے اور اوکسیجن ون ہوتی ہے یعنی کہ اوکسیجن کے یہ ڈبل ہوتا ہے سیم اسی طرح سے یہ کاربن کے ساتھ بھی اس کی ریشو ہے کاربو ہائیڈریٹ میں کہ کاربن اگر ایک ہے تو ہائیڈروجن اس کے عوض میں کتنے ہوں گے دو ہوں گے تو یہ تو اس کا جنرل فارمولہ ہے اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں ڈیفینیشن جو ہے اس کا مطلب ہے پولی ہائیڈروکسی الڈی ہائیڈ آر کی ٹون سب یونٹ یہ ایک ایسا مولیکیول ہے ایسا مولیکیول جس میں پولی ہائیڈروکسی بہت زیادہ اوہیچائن لگے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو الڈی ہائیڈ گروپ ہوگا یا کیٹونک گروپ ہوگا اب الڈی ہائیڈ یا کیٹونک گروپ کیا ہے یہ کیمیکل ایک فنکشنل گروپ ہے آپ دیکھ لیں جو کیٹونک گروپ ہے اس میں کاربن ڈبل برونڈ آکسیجن اور دونوں طرف آر جو ہے وہ گروپ لگا ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر الڈی ہائیڈ کی بات کریں تو کاربن ڈبل برونڈ آکسیجن ایک طرف آرہا اور ایک طرف ہمیشہ کیا ہوگا ایچ ہوگا تو یہ جو ہے اگر کوئی بھی میکرو مولیکیول اس کو توڑا جائے تو اس میں سے یا یہ نکلے یا یہ نکلے فنکشنل گروپ تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ کاربو ہائیڈریٹ ہے اب دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ بسیکلی بناتا کون ہے کن جگہوں پر ہوتا ہے سیل میں کاربو ہائیڈریٹ کو بناتے ہیں جیسے گلوکوز اس کی اینڈ پروڈکٹ ہے تو جتنے بھی فوٹو سنثیٹک آئں آرگنیزمز ہیں وہ گلوکوز بنائیں گے اور وہ گلوکوز کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ ہے اور اسے بعد میں سٹور کریں گے اسی طرح سے یہ ہر سیل میں ہر آرگنیزم میں موجود ہے اور فروٹس میں جو میٹھا ہے وہ بھی کاربو ہائیڈریٹ ہے سیریل آن آج جو آپ گندم چاول مکہی کھاتے ہیں اس میں بھی کاربو ہائیڈریٹ ہے سٹارز کی فارم میں ٹیوبرز رو ٹیوبرز جیسے یہ شکرکندی ہے آلو ہے چکندر ہے یہ ساری ٹیوبر ان میں بھی کاربو ہائیڈریٹ موجود ہے برننٹلی ڈیٹس خجورے میں موجود ہے دودھ میں موجود ہے اب اس کا رول کیا ہے ہماری باڈی باڈی کے اندر اس کا کام کیا ہے اس کا سٹرکچرل رول بھی ہے اور اس کا فنکشنل رول بھی ہے سٹرکچرل اور فنکشنل رول جو ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں مطلب ہماری باڈی کے اندر یا کسی بھی لیونگ آرگنزم کی باڈی کی یہ سٹرکچرز بنا رہا ہوتا ہے جیسے کائٹن ہے سیلولوز ہے اور فنجائی کی سیلوال کائٹن سے مل کر بنی ہے اور کائٹن کیا ہے کاربوہائیڈریٹ سیلولوز پلانٹ کی سیلوال سیلولوز سے مل کر بنی ہے اور سیلولوز کیا ہے کاربوہائیڈریٹ اسی طرح سے گلائیکو کالکس بیکٹیریا کی آؤٹر کورنگز ہیں سلائم ہے کیپسول ہے گلائیکو کالکس کہلاتی ہیں ان کے اندر بھی طرح کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم گلوکوز کو توڑتے ہیں ایٹی پی کی فارم میں اس سے ہم انرجی لیتے ہیں تو سورس آف انرجی ہے سکروز پلانٹ جب فوٹو سینسز کے ذریعے سے پتوں سے خوراک بنا کے فروٹ میں سٹور کرتے ہیں پتوں سے فروٹ کی فارم میں سٹور ہوتی ہے تو وہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے پتوں سے فروٹ میں ریاکٹ نہیں کرے گی اسی طرح سے اگر آپ کی باڈی میں ایکسٹرا گلوکوز ہے تو وہ سٹور ہو جاتی ہے گلائکوزن کی فارم میں آپ کی باڈی کے جو بینک ہیں انرجی کے وہ ہیں گلائکوزن لیور اور مسل کے اندر وہ گلوکوز اگر آپ نے ایکسٹرا کھائی ہے یعنی ایکسٹرا میٹھا گا لیا ہے تو وہ لیور اور مسل کے اندر کس فارم میں سٹور ہو جائیں گلائکوزن کی فارم میں اسی طرح سے پلانٹ میں اگر ایکسٹرا گلوکوز ہے تو وہ پلانٹ اسے کس فارم میں سٹور کرے گا سٹارز کی فارم میں اور بہت سارے کانجوگیٹر مولیکیول جو دو ڈیفرنٹ قسم کے میکرو مولیکیول کے فیوجن سے بنتے ہیں کانجوگیٹر مولیکیول ہم کہتے ہیں دو ڈیفرنٹ قسم کے مولیکیول کا آپس میں فیوز ہو کے ایک مولیکیول بنانا اس میں بھی جیسے دیکھیں پیپٹائیڈو گلائکین ہے بیکٹیریا کی سیل وال ہے اس میں بھی کاربو ہائیڈریٹ مہلی ہے پیپٹائیڈو گلائکین پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹ گلائکو پروٹین جو سیل کی سکریشن جو آپ کے ہارمونز ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کاربو ہائیڈریٹ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں بہت سارے انٹیجن ہیں جو ریڈ بلڈ سل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں آپ کا جیسے اے بی او بلڈ گروپ سسٹم ہیں اس میں اگر کوئی انٹیجن ریڈ بلڈ سل کے ساتھ اٹیچ ہے انٹیجن اے ہے یا بی ہے تو وہ اٹیچ ہوتی ہے کاربو ہائیڈریٹ کے مولیکیل کے ذریعے سے تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے پڑھا کہ کاربو ہائیڈریٹ کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا رول کیا ہے کاربو ہائیڈریٹ کو بناتا کون ہے اس کا جنرل فارمولا کیا ہے یہ کون سے سٹرکچرز بناتا ہے اور کون سے کام کرتے ہیں